فیرونیوں پر لگتار پانچ عذاب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا ازدہا بن کر جادوگروں کے سامپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے مگر فیرون اور اس کے ماننے والوں نے ابھی بھی ایمان قبول نہیں کیا بلکہ فیرون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل ازاری اور ایزا رسانی پر بھرپور کوشش شروع کر دی اور طرح طرح سے ستانہ شروع کر دیا فیرون کے مظالم سے تنگ دل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا وند قدوس کے دربار میں اس طرح دعا مانگی کہ اے میرے رب فیرون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے اہد شکنی کی ہے لہٰذا تو انہیں ایسی عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزادار ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کے بعد اللہ تعالی نے فیرونیوں پر لگتار پانچ عذابوں کو مسلط فرما دیا وہ پانچوں عذاب یہ ہیں نمبر ایک توفان ناگہاں ایک عبر آیا اور ہر طرف اندیرہ چھا گیا پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ توفان آ گیا اور فیرونیوں کے گھرموں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے ان کی کھیتیاں اور بغاہ توفان کی دھاروں سے برباد ہو گئے مسلسل سات روز تک وہ لوگ اسی مسئیبت میں مقتلع رہے اور باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے مکانات فیرونیوں کے گھروں سے ملے ہوئے تھے مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں سلاب کا پانی نہیں آیا اور وہ نہایت ہی امنوں چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے تھے جب فیرونیوں کو اس مسئیبت کی برداشت کرنے کی تابو طاقت نہ رہی اور وہ بلکل ہی آجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حدث موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیے کہ یہ مسئیبت ٹل جائے تو ہم ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بیج دیں گے چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طفان کی بلا ٹلگی اور زمین میں ایسی سر سبزی و شہ دابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی کھیتیاں بہت شاندار ہوئیں اور غلوں اور پھلوں کے پیداوار بے شمار ہوئی یہ دیکھ کر فیرونی کہنے لگے کہ یہ طفان کا پانی تو ہمارے لئے بہت بڑی نعمت کا سمان تھا پھر وہ اپنے عہد سے مکرگے اور ایمان نہیں لائے اور پھر سرکشی اور ظلموں اسیان کی گرم بزاری شروع کر دی نمبر دو ٹڈیاں ایک ماہ تک تو فیرونی بنہائیت آفیت سے رہے لیکن جب ان کا کفر و تکبر اور ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالی نے اپنے کہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے دل بادل جھنڈ کے جھنڈ آگئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تاکہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئیں اور فیرونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جت سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا مگر بنی اسرائیل کے مومنین کی کھیت اور باغات اور مکانات ان ٹڈیوں کے یہ لغار سے بلکل محفوظ لیں یہ دیکھ کر فیرونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی اور آخر اس عذاب سے تنگ آخر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفعہ ہونے کے لئے دعا فرما دے تو ہم ضرور ایمان قبول کر لیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے چنانچہ آپ کی دعا سے ساتھ دن یہ عذاب بھی ٹل گیا اور یہ لوگ پھر ایک ماہ تک نہایتی آرام و راحت میں رہے لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے اور پھر ان لوگوں کے کفر اور اسیان و تغیان میں اضافہ ہونے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو اعظائی دینے لگے کھیتیاں اور پھل بچ گئی ہیں وہ ہمارے لئے کافی ہیں لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے نمبر تین گھن غرض ایک ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر کمبل کا عذاب مسلط ہو گیا بعض مفصلین کا بیان ہے کہ گھن تھا جو ان فرونیوں کی اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام گلوں اور میواؤں کو کھا گئے اور بعض مفصلین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گس کر ان کے چمروں کو کٹ کٹ کر انہیں مرگ کی بسمل کی طرح تڑ پانے لگا یہاں تک کہ ان کے سروں کے بالوں داڑی موچھوں بھوموں پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کٹ کٹ کر انہیں جچک رو بنا دیا یہ کیڑے ان کے کانوں پانیوں اور برتنوں میں گس پڑے جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے نہ لمحہ بر کے لیے سو سکتے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس کہہ آسمانیوں بلان نہ گہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا اہد دو بچن دینے لگے بچن دینے لگے چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفا دفا ہو گیا لیکن فیرونیوں نے پھر اپنے اہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے پھر ایک ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہو گیا نمبر چار مینڈک ان فیرونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے موں کھولتا تو اس کی موں میں مینڈک کود کود کر گز جاتے ہانڈیوں میں مینڈک ان کے جسموں پر سیکڑوں مینڈک سوار رہتے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی اس عذاب سے فیرونی رو پڑے اور پھر روتے گڑھ گڑھتے حیرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر اہدو پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی اضاہ نہ دیں گے چنانچہ حیرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتھ دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا اہد توڑ کر اپنی پہلی خبیس حرکتوں میں مشغول ہو گئی مومنین کو ستانے لگے اور حیرت موسیٰ علیہ السلام کی توہینوں بے عدبی کرنے لگے تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب کہرِ الہی بن کر اتر پڑا نمبر پانچ خون ایک دم بلکل اچانک ان لوگوں کے تمام خون نہروں کا پانی خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فیرون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ ہے تموسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے یہ سنکر فرونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برطن خون سے بڑے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں تو فیرون نے حکم دیا کہ فیرونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برطن سے پانی نکالیں مگر خدا کی شان کے مومنین اس برطن سے پانی نکالتی ہے تو نہائیت ہی صاف شفاف اور شیری پانی نکلتا اور فیرونی جب اسی برطن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص کھون نکلتا یہاں تاکہ فیرونی لوگ پیاسے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برطن سے ایک ہی ساتھ پانی پیئیں گے مگر قدرت و خداوندی کا عجیب جلوار نظر آتا کہ ایک ہی برطن سے ایک ساتھ مو لگا کر دونوں پانی پیتے تھے مگر مومنین کے مو میں جو جاتا وہ مجبور ہو کر فیرون اور فیرونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑے اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے مگر ان کی رتوبت بھی ان کے مو میں جا کر خون بن جاتی تھی الغرض فیرونیوں نے پھر گڑ گڑا کر رہتے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعا خیر فرما دی تو ساتھویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا الگرز ان سرکشوں پر مسلسل پانچ عذاب آتے رہے اور ہر عذاب ساتھ میں دن تلتا رہا اور ہر دو عذابوں کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا مگر فیرون اور فیرونیوں کے دلوں پر شک قاوت و بدبقتی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پڑھ اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنے اہد توڑتے رہے یہاں تاکہ اللہ تعالی کے کہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا اور کے فیرون اور اس کے متبعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی اور ہمیشہ کیلئے خدا کی دنیا ان اہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و تابود نابود کر دئیے گئے کہ روح زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا قرآن مجید نے ان مذکورہ پانچ بالا پانچوں عذابوں کی تصور کشی ان نفاظ میں فرامائی ہے ترجمہ تو بھیجا ہم نے توفان و ٹڈی اور گھن یعنی کلنی یا جوئیں اور مینڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ فیرونی مجرم قوم تھی اور جب ان پر عظام پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دوگے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور نبی اسرائیل کو اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدد کے لیے جس مدد تک انہیں پہنچتا ہے جب ہی وہ پھر جائے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریائے دریائے میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جتلاتے تھے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے ان واقعہ سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اہد شکنی اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی تقصیب و توہین کتنا بڑا اور ہولناک جرم عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے فیرونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم کی صورتوں میں اترا یہاں تاکہ آخر میں وہ دریائے میں گھر کر کے دنیا سے فنا کر دیئے گی لہٰذا ہر مسلمان کو اہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوصت سے ہم پر بھی کہہ رہے الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے حیط موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی رفیق و قلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی وہ آہو دفع پر رحم کھا کر ان کی عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے اس سے ملوم ہوا کہ قوم کے حادی اور ان کے پیشواہ کے لئے صبر و تحمل اور افودر گزر کی خسلت انتہائی ضروری ہے اور علماء کرام کو جو حضرات انبیاء علیہ السلام کے نائبین ہیں ان کے لئے بے حد لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی اور ہمارے نبی آخر الزمان کا تو یہ ایک بہت ہی خاص ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لئے اپنے دشنوں سے کوئی بھی انتقام نہیں لیا بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درخشان ارشاد ہے کہ یعنی تم سے جو تعلق کٹے تم اس سے تعلق جوڑو اور جو تم سے ظلم کرے اس کو معاف کر دو اور جو تمہارے ساتھ برا برطاو کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو حضرت شیخ صادیلی رحمان نے اسی حدیث کی ترجمہ ماننے کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی برائی کا بدلہ لینا تو بہت آسان ہے لیکن اگر تم جوان مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بلائی کرو